سندھ کا سیاسی میدان پتہ کرنے کا مشن شہباز شریف کے کراچی میں ڈیرے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی قیادت سے ملاقات سیاسی صورتحال انتخابی اتحاد اور سیٹ ایجسمنٹ پر مشاورت میڈیا سے گفتگو میں بولے کراچی میں ٹینکر مافیا کراچ ہے سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہے حالت دہات سے بھی بتر ہے کسی پر الزام تراشی کرنے نہیں آئے کراچی کو حق ملنا چاہیے الیکشن کے بعد پاکستان اور کراچی کی قسمت بدلے کی اینے دو سو بیالیس میں کارکنوں سے خطاب میں بولے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آٹی ایس بند کر کے ہرائیا گیا زمنی الیکشن میں بھی ٹھپے لگے مشکل وقت کو دعائیں کے ساتھ کٹا بیرستر گوھر خان کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت مل گئے درخواست کی مخالفت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومتی وقلہ پر برہمی کا اظہار جسٹس گل حسن اورنگ سے اپنے ریمارکس دیئے خوفناک نظام چل رہا ہے انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں کیا نگرا حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے ٹک ٹو پر پارٹی رانماؤ کی مشاورت بنیادی حق ہے کیا سپریم کورٹ کا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں اب مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹالی جنرل آفیس کو غیر جانب دار ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت مشاورتی اجلا سپی ٹی آئی انشا پارٹی الیکشن پر بشاور ہائی کورٹ کے حکم انتنا کا جائزہ قانونی ٹیم نے فیصلہ کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف قرار دے دیا کراچی میں ایک اور آگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری کی پہلی اور دوسری منزل کو شولوں نے لپیٹ میں لے لیا فائر بریگیٹ کی پانچ کاریوں نے قابو پایا ٹین کی چھت ہونے کی باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کراچی کے علاقے نیٹیو جیٹی پول پر بس اُلٹنے سے خاتون چاہ بہق بچے سمیت چار افراد زخمی ہو گئے حادثہ تیز رفتار کے باعث پیش آیا سندھ کا سیاسی میدان فتح کرنے کمیشن شہباز شریف کے کراچی میں ڈیرے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی قیادت سے ملاقات سیاسی صورتحال انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسمنٹ پر مشاورت میڈیا سے گفتگو میں بولے کراچی میں ٹینکر مافیا کراچ ہے سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہے حالت دہات سے بھی بتر ہے کسی پر الزام تراشی کرنے نہیں آئے کراچی کو حق ملنا چاہیے الیکشن کے بعد پاکستان اور کراچی کی قسمت بدلے گی اینے دو سو بیالیس میں کارکنوں سے خطاب میں بولے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آٹی ایس بند کر کے ہرایا گیا زمنی الیکشن میں بھی ٹھپے لگے مشکل وقت کو دعائیں کے ساتھ کٹا بیرسٹر گوھر خان کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت مل گئے درخواست کی مخالفت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومتی وقلہ پر برہمی کا اظہار جسٹس گل حسن اورنگ سے اپنے ڈیمارکس دیئے خوفناک نظام چل رہا ہے انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں کیا نگرا حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے ٹک ٹو پر پارٹی رانماؤ کی مشاورت بنیادی حق ہے کیا سپریم کورٹ کا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں اب مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹونی جنرل آفیس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت مشاورتی اجلا سپی ٹی آئی انچا پارٹی الیکشن پر پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنہ کا جائزہ قانونی ٹیم نے فیصلہ کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف قرار دے دیا کراچی میں ایک اور آگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری کی پہلی اور دوسری منزل کو شولوں نے لپیٹ میں لے لیا فائی بریگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے قابو پایا ٹین کی چھت ہونے کی باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کراچی کے علاقے نے جف جیٹی پول پر بس اُلٹنے سے خاتون چاں بہق بچے سمیت چار افراد زخمی ہو گئے حادثات تیز رفتار کے بائیس پیش آیا سندھ کا سیاسی میدان فتح کرنے کا مشن شہباز شریف کے کراچی میں ڈیرے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی قیادت سے ملاقات سیاسی صورتحال انتخابی اتحاد اور سیٹ ایجسمنٹ پر مشاورت میڈیا سے گفتگو میں بولے کراچی میں ٹینکر مافیا کراچ ہے سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہے حالت دہات سے بھی بتر ہے کسی پر الزام تراشی کرنے نہیں آئے کراچی کو حق ملنا چاہیے الیکشن کے بعد پاکستان اور کراچی کی قسمت بدلے گی اینے دو سو بیالیس میں کارکنوں سے خطاب میں بولے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آٹی ایس بند کر کے ہرایا گیا زمنی الیکشن میں بھی ٹھپے لگے مشکل وقت کو دعائیں کے ساتھ کٹا بیرسٹر گوھر خان کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت مل گئی درخواست کی مخالفت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومتی وقلہ پر برہمی کا اظہار جسٹس گلہسن اورنگ سے اپنے ریمارکس دیئے خوفناک نظام چل رہا ہے انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں کیا نگرا حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے ٹک ٹو پر پارٹی رہنماؤ کی مشاورت بنیادی حق ہے کیا سپریم کورٹ کا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں اب مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹالی جنرل آفیس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت مشاورتی اجلاس پی ٹی آئی انچا پارٹی الیکشن پر بشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کا جائزہ قانونی ٹیم نے فیصلہ کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف قرار دے دیا کراچی میں ایک اور آگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری کی پہلی اور دوسری منزل کو شولوں نے لپیٹ میں لے لیا فائر برگیٹ کی پانچ کارڈیوں نے قابو پایا ٹین کی چھت ہونے کی باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کراچی کے علاقے نیٹیو جیٹی پول پر بس الٹنے سے خاتون چاہ بہق بچے سمیت چار افراد زخمی ہو گئے حادثات تیز رفتار کے باعث پیش آیا سندھ کا سیاسی میدان فتح کرنے کا مشن شہباز شریف کے کراچی میں ڈیرے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی قیادت سے ملاقات سیاسی صورتحال انتخابی اتحاد اور سیٹ ایجسمنٹ پر مشاورت میڈیا سے گفتگو میں بولے کراچی میں ٹینکر مافیا کراچ ہے سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہے حالت دہات سے بھی بتر ہے کسی پر الزام تراشی کرنے نہیں آئے کراچی کو حق ملنا چاہیے الیکشن کے بعد پاکستان اور کراچی کی قسمت بدلے کی اینے دو سو بیالیس میں کارکنوں سے خطاب میں بولے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آٹی ایس بند کر کے ہرایا گیا زمنی الیکشن میں بھی ٹھپے لگے مشکل وقت کو دعائیں کے ساتھ کٹا بیرسٹر گوھر خان کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت مل گئے درخواست کی مخالفت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومتی وقلہ پر برہمی کا اظہار جسٹس گلہسن اورنگ سے اپنے ریمارکس دیئے خوفناک نظام چل رہا ہے انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں کیا نگرا حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے ٹک ٹو پر پارٹی رانماؤ کی مشاورت بنیادی حق ہے کیا سپریم کورٹ کا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں اب مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹونی جنرل آفیس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت مشاورتی اجلاس پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن پر پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کا جائزہ قانونی ٹیم نے فیصلہ کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف قرار دے دیا کراچی میں ایک اور آگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری کی پہلی اور دوسری منزل کو شولوں نے لپیٹ میں لے لیا فائر بریگیٹ کی پانچ کاریوں نے قابو پایا ٹین کی چھت ہونے کی باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کراچی کے علاقے نیٹیف جیٹی پول پر بس الٹنے سے خاتون چاہ بہق بچے سمیت چار افراد زخمی ہو گئے حادثہ تیز رفتار کے باعث پیش آیا ملبرن ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو شکست آسٹریلیا نے اناسی رنز سے ہرا دیا تین سو سترہ رنز کے تاقب میں قومی ٹیم دو سو سنتیس رنز پر ڈھیر کپتان شان مسود ساٹھ رنز بنا کر نمائی رہے سلمان آقا کی بھی ففٹی آسٹریلوی کپتان پیٹ کامنز نے پانچ اور مچل سٹارک کے چار شکار اور پاکستان کی بیٹنگ لائن پھر فلوپ اوپنرز کا بلہ نہ چلا عبداللہ شفیق چار اور امام الحق بارہ رنز بنا سکے سعود شکیل بھی بڑا سکور کرنے میں نہ کام چوبیس رنز پر پاولین لوٹ گئے پاپر آسم اور محمد رزوان کی مضاحمت کی کوشش سابق کپتان اکتالیس اور وکٹ کیپر پیتیس رنز پر ہمت ہار بیٹھے موسیقی